موسیقی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہروان یہ ہے رحم والا ہے اسلام علیکم ناظرین اکرام ہونا تو یوں چاہیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان افان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پلس ناظرین اکرام یہ دوہتار چھے یا دوہتار ساتھ کی بات ہے جب سابق آمیر پرویز مشرف صدر تھے اس وقت ایک مدرسے کے طالب علم میں جب پرویز مشرف صدر تھے وردی میں تھے طاقت میں تھے کچھ حق اور سچ باتیں گہیں اور وہ طالب علم ان باتوں کے کہنے کے فوراً بعد جب اسیملی سے نکلے تو تب وہ طالب علم نہیں رہے تھے بلکہ ایک بہت بڑا مرتبہ ایک بہت بڑا مقام اور ایک بہت بڑی شناخت لے کر نکلے تھے عدنان کاکا کھیلوی صاحب وجہ یہ نہیں تھی کہ مفتی عدنان کاکا کھیلوی اچانک سے مفتی بن گئے تھے یہ اچانک سے ان کی کچھ صلاحیتیں باہر نکل کر آ گئی تھی نہیں وجہ یہ نہیں تھی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے کلمہ حق اس وقت کہا جب جس کے متعلق بات کی جا رہی تھی وہ نہ صرف صدر تھے بلکہ آرمی چیف بھی تھے اور ایک انتہائی طاقتور ترین شخص سے لہذا بات اس وقت بڑی ہو جاتی ہے جب کوئی اپنے عہدے پر موجود ہو جب کوئی اپنی جگہ پر موجود ہو اور اس وقت اس کے سامنے کلمہ حق کہا جائے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ مشرف ایسا ہے مشرف ایسا ہے تو شاید یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی بڑی بات وہ تھی جو مفتی ادننکا کا خیلوی صاحب نے کہی تو ٹھیک اسی طرح ڈاکٹر آمن لیاقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اب اگر کوئی کہتا ہے تو لاش پر اور مرے ہوئے پر لاتے مرسانا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر طرف باتیں کی جا رہی ہیں کہ آمن لیاقت ایسا ہے آمن لیاقت ویسا ہے با خدا اگر میں نے پہلے سے دو پروگرام نہ کر رکھے ہوتے تو میں آج ڈاکٹر آمن لیاقت کو اپنے پروگرام کا موضوعنا بناتا چونکہ مجھ پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت ڈاکٹر آمن لیاقت ویسا ان پر پروگرام کیے میں نے اس وقت بات کی جب اس شخص کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا یہ اپنا ایک پروگرام کر رہے تھے اور لوگوں کے پاس ایک جواز سا کہ یہ شخص انتہائی بتمیز ہے لہذا اس کے خلاف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ایسی کی تیسی کروانا مگر میں نے اسیس کی پروانی کی ڈاکٹر صاحب ہوں گے اپنی جگہ بہت بڑے ہیں پھنے کھاں آئی رونڈ کے سج تھا سواپ کے سامنے رکھ دیا لہذا یہ وہی تسلسل ہے کہ مجھے آج دوبارہ ڈاکٹر آمن لیاقت حسین پر بات کرنا پڑ رہی ہے ورنہ میں اس قابل نہیں سمجھتا کیونکہ دو پروگرم کافی تھے بہت ہیں اس سے زیادہ ویلیو دینا اب ایک نیا پہلو آپ کے سامنے آیا ہے کچھ کلپ آپ کے سامنے آئے ہیں جس میں محترم فرما رہے کہ میں نے اور میں چاہوں گا کہ بلکہ میری اس گفتگو سے پہلے وہ کلپ آپ کے سامنے آئے اور اس کلپ کو سامنے لانے سے پہلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آج لوگ کہہ رہے ہیں میں نے کئی ہفتے پہلے کہہ دی تھی جو آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پروفیشنل بندہ نہیں ہے جو آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحافی نہیں ہے جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست اور صحافت کے ملغوبے کا نام ہے یہ صحافت نہیں ہے جو آپ نے لیاقت صاحب کر رہے ہیں یہ ہفتوں پہلے میں نے کہہ دیا تھا یہ ہفتوں پہلے میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ ایک وہ بندہ ہے جو جب تک آپ کے ساتھ کھا رہا ہے آپ کا ہے اور جو ہی آپ کے ساتھ کھا کر اٹھے گا یہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اس پر بھروسہ کرنا گویا آسین کے سامن پالنے کے مترادیف ہے تو یہ باتیں میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں بہت کھل کر کہہ چکا ہوں بہت واضح کہہ چکا ہوں جو باتیں آج ٹویٹر پر فیس بک پر مختلف چینلز پر گفتگو کا حصہ بنی ہوئی ہیں یہ تمام چیزیں میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں سب سے پہلے نیوز پلس نے اس پر آواز اٹھائی سب سے پہلے ارفان ملک نے اس پر آواز اٹھائی اور آپ کے سامنے رکھا اب جو موجودہ صورتحال ہے اس پر پروگرام کرنا میری ذمہ داری تھا لہٰذا از روئے ذمہ داری مجھے ہی پروگرام کرنا پڑ رہا ہے ایک یہ ویڈیو ایک کلپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ڈاکٹر عملیاقت نے بول سے بقال ان کے ریزائن دیا ہے حقائق کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا یہ کلپ دیکھیں اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے جب میں نے ٹویٹ کیا کہ میں نے بول چھوڑ دیا ہے تو بول کی انتظامیہ کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں بات کو بہت بڑا جڑا کر بیان کیا گیا کہ یہ ایک نون پروفیشنل ایٹیٹیوٹ ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے غیر ذمہ داننا رویے کا مظاہرہ کیا ہے تو میں اپنے بول کے تمام پرانے اور سابق ساتھیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کو سب پتہ تھا ان کے سب علم میں تھا یہ پورا کلپ ایک ساتھ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا یہ اپنی ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے پرانے اور سابق ساتھیوں کے علم میں یہ بات لائی تھی کہ میں بول چھوڑ رہا ہوں لفظوں سے کھیلتے ہیں آپ لفظوں سے کھیلتے ہیں آپ نے کہا کہ میں نے پرانے اور سابق ساتھیوں کے علم میں لائی تھی تو سابق تو وہ ہوتے ہیں جو چھوڑ چکے ہوں جو بول میں موجود ہے وہ پرانا تو ہو سکتا ہے لیکن بول کے اعتبار سے وہ سابق نہیں ہو سکتا سابق وہ ہوگا جو بول چھوڑ چکا ہوگا تو آپ اگر اتنے ہی پروفیشنل ہیں تو آپ نے ان لوگوں کو کیوں بتایا جو بول چھوڑ چکے تب ہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سابق ساتھیوں کو بتایا تو سابق کو بتانے کا کیا فائدہ آپ جو موجود تھے انہیں بتاتے کہ میں بول چھوڑنے جا رہا ہوں تو آپ نے پرانے اور سابق ساتھیوں کو بتایا بول کے کہ میں بول چھوڑنے جا رہا ہوں کہ میری بولتی ہے اب بند ہونے والی ہے تو جو سابق تھے وہ چھوڑ چکے تھے ان کو بتانا یقینا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا پھر آپ نے کہا پروفیشنل رویہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ پروفیشنل ادارے میں اچھا لگتا ہے تو بھلا آپ کو اب یاد آیا آٹھ نو مہنے کے بعد بڑا فرانہ محورہ ہے بلی کے بارے میں سو تو شریف بلی ہوگی کوئی آپ جیسی بلی ہوتی بلہ تو سو چوہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک دن کی بات تھی تو کوئی ہزاروں چوہے کھا کے بلی عمرے کو چلی ہزاروں چوہے کھا کے تو اب آپ کو یاد آیا ہے کہ جس کی ادارے میں میں کام کر رہا ہوں وہ پروفیشنل نہیں ہے یہی تو ہم کہہ رہے تھے یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ نہ آپ پروفیشنل نہ آپ کا ادارہ پروفیشنل ایک ایسا ادارہ جو ایک ایسے انپروفیشنل بندے کو جو صحافی ہی نہیں ہے صحافی کے منصب پر بیٹھا کر جو جو حرکتیں کروائی ہیں یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ نہ آپ صحافی ہیں نہ آپ کا ادارہ صحافت کے اصولوں کو شاید جانتا ہے یا پھر اس پر عمل نہیں کروانا چاہتا ہے یہی بات تو میں آپ سے کہہ رہا تھا آج آپ نے خود مان لی آج آپ نے خود کہہ دی پھر آپ نے کہا اپنے ہی کلپ میں کہ ایسا نہیں چلے گا پروگرام میں کیا کرتا تھا یعنی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں چلے گا پروگرام میں کیا کرتا تھا ایک کلپ سنیں باقی میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ پنڈورا باکس کھلے اور بہت ساری باتیں کہی جائیں کیونکہ پھر بات نکلے گی تو بہت دور ترک جائے گی اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ایسے نہیں چلے گا پروگرام میں کیا کرتا تھا اسی حوالے سے میں اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام شخصیات کا نام لیے بغیر کیونکہ بہت ساری شخصیات ہیں جن کی دل آزاری ہوئی ایسے نہیں چلے گا کے ذریعے سے میں ان سے تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں میں ان سے معافی مانگتا ہوں اور ہو سکیے تو وہ مجھ معاف کر دیں کیونکہ یہ انتظامیہ کی پالیسی تھی میں ایک بہت دوسرے طائب کا آدمی اور سوفٹ انسان ہوں لیکن جو چیزیں مجھ سے کہلوائی گئیں دوسری جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو مجھ سے کہلوائی گئیں ہیں یہ ادارے کی پالیسی تھی میری پالیسی نہیں تھی یعنی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں چلے گا پروگرم میں کیا کرتا تھا اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں ادارے کی پالیسی تھی تو یا تو یہ جھوٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں چلے گا میں کیا کرتا تھا میرا پروگرم تھا یا پھر یہ جھوٹ ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ادارے کی پالیسی تھی انتظامیاں کی پالیسی تھی پھر آپ کے ادارے نے دیکھیں میں نے اپنے پہلے پروگرام میں کہا تھا جو آپ کے حوالے سے کیا تھا کہ آپ اپنا سٹوڈیو دکھائیں دیکھیں یہ میں نے اپنے پروگرام میں پہلے کہا تھا کہ میں تو اپنا سٹوڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اپنا سٹوڈیو دکھائیں آپ پرومیٹر پر پروگرام کرتے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے چھے لوگ ہیں جو آپ کا اسکرپٹ لکھتے ہیں آپ جاتے ہیں بازو پر چڑھاتے ہیں سیڈ پر ٹکاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور جو موں میں آتا ہے وہ کہہ جاتے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں پرومیٹر کا استعمال نہیں کرتا ٹیلی پرومیٹر کا آپ استعمال کرتے ہیں آپ کا ادارہ کہہ رہا ہے یہ آپ ہی کا ادارہ کہہ رہا ہے پروفیشنل انپروفیشنل we don't know even we don't care آپ کا ادارہ جس پہ آپ کام کرتے رہے ہیں اور اس کام ہی کے عوض آپ ابھی بھی اپنے ڈیوز مانگ رہے ہیں اس کام ہی کے عوض ابھی بھی آپ نے ان کی ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے تو وہی ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرومٹر عامر لیاقت اس نے تو آپ کے نام کے ساتھ ہی پرومٹر لکھ دیا ہے جبکہ یہ نام بعد میں دیا ہے یہ نام پہلے میں نے آپ کو دیا تھا اپنے پہلے پروگرام میں ناظر اکرام باتیں ریپیٹ ہو جائیں گی مگر کہا جاتا ہے جو بات بار بار کہی جائے وہ اثر کرتی ہے لہذا مجھے کہہ لینے دیں اور میں بہت پہلے یہ باتیں کہہ چکا ہوں کہ یہ صحافی نہیں ہیں یہ نہ تو سیاستدان ہے نہ یہ ایک اچھے صحافی ہیں اور نہ ہی یہ اچھے ان کے اپنے کہتے ہیں میں براہ لینے بات نہیں کہنا چاہوں گا مجھے ایک سینئر صحافی نے کہا اور میں ڈاکٹر سب یہ سامنے لے آؤں گا اگر آپ کو اعتراض ہوگا میں ان کو سامنے بٹھا دوں گا نہ ہی ایک اچھے بیٹے ہیں شاید آپ کہیں کہ یہ ذاتی ہو جائے ذاتی نہیں ہے دوسروں کو صبح و شام باشن دینے والے دوسروں کو بے وقف بنانے والے دوسروں کو پاگل بنانے والے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جانا چاہیے کہ آپ ہیں کون دراصل یہ بات بہت پہلے کہہ چکا آپ صحافی نہیں ہیں سیاستدان تو آپ رہے ہی نہیں ابن تھے ہی نہیں اور آپ ایک اچھے بیٹے بھی نہیں ہے آپ کو یاد ہے نا جب آپ جورت اخبار میں ہوا کرتے تھے یاد ہے نا آپ کو جب آپ کے اببا جی آپ کے پاس آیا کرتے تھے پریس ریلیز دیکھیں تو آپ کہتے تھے یہ کون سا ٹائم ہے یہ کون سا ٹائم میں لانے کا کاپی جا چکی ہے اب میں آپ کی پریس ریلیز کے لیے دوبارہ دیکھوں کیا کروں اسے چھاب دوں اپنی یہ آپ کے لفظ ہوا کرتے تھے میں کہہ نہیں سکتا آپ کا رویہ آپ کے والد کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا یہ ہمیں معلوم ہے آپ کا رویہ اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا ہمیں معلوم ہے آپ کیوں اپنا پرانے والا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ رہتے تھے ہمیں معلوم ہے تو اس طرف نہ جائیں میں آپ کو بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ لوگوں کو بے وکوف نہ بنائیں لوگوں کو پاگل نہ بنائیں ایک خاص عرصے تک آپ نے بنایا اور اس کے بعد آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مجھ سے کہلوایا گیا میں نے صرف وہ کہا تو بھائی کیا آپ نوالک بچے تھے آپ چھوٹے سے بچے تھے آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا بولنا ہے بولنے یہ باتیں کہیں ہیں اور سچ بھی یہی ہے کہ اتنا بڑا وسیع تجربہ ہونے کہ باوجود آپ کو یہ نہیں پتا مطلب کوئی بھی آپ کو پیسے دے گا اور آپ کو کہے گا جو فلان جگہ پر جا کے یہ والی باتیں کر دے تو آپ بولنا شروع ہو جائیں گے کوئی بھی آپ کو پیسے دے گا آپ تھیرکنا شروع ہو جائیں گے کوئی بھی آپ کی جی میں ڈالر ڈالے گا آپ ناشنا شروع ہو جائیں گے آپ کی اپنی رائے کہاں پر ہے ڈاکٹر آمیل یاکت حسین کہاں پر ہے مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اتنا عرصہ جو پروگرام کیا وہ ڈاکٹر آمیل یاکت حسین نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ وہی کارٹون کر رہا تھا جو آج ہمیں ایسا نہیں چلے گا ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے تو آپ کہاں تھے جناب یعنی پیسے کے سامنے آپ کی بولتی بند آج آپ کو احساس ہوا کہ جو میں نے بولا وہ غلط تھا آج آپ کو لگا کہ جو میں نے کہا وہ غلط تھا یہ کل جو آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے یہ جہاز مانٹے جارہے ہیں نا بھائی یہ کاغذ کے جہاز نہیں ہے یہ کلپ دیکھیں اپنا لوگوں کو بہت یہ جاننے کی خواہش ہے کہ بول کے جہاز کس طرح کے ہوں گے ترمینل ون پر ہمارے جہاز کھڑے ہیں لیکن ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ بول کے جہاز کیسے ہوں گے کیونکہ ہم واقعی جہاز دے رہے ہیں کاغذ کے جہاز ہی دے رہے ہیں کاغذ کے جہاز نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو کاغذ کے بھی جہاز نہیں ہے کاش آپ کاغذ ہی کے جہاز دے دیتے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی جہاز بہت نہیں دیا تو بھائی سیدی سی بات ہے جہاز جہاز دے گا بھی کیا پھر آپ کہتے ہیں ہم لینڈ کروزر دے رہے ہیں یہ اپنا کلپ دیکھیں پاکستان کی پہنی لینڈ کروزر پہنی لینڈ کروزر پاکستان کی زورتار تاریہ اور ابھی آپ کہنے ہیں کہ نہیں جی کوئی لینڈ کروزر نہیں دیا جاتا تھا آپ لعنت اللہ علالقاضی بین لعنت اللہ علالقاضی بین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت تیسرے پارے میں یہ معلوم ہے نا آپ کو پڑھتے ہوں گے نا کرانے پاک تو حوالے کو بہت دیتے آپ ایک ریسرچ سکولر خود کو کہتے ہیں آپ ایک صحافی خود کو کہتے ہیں برادکاسٹر خود کو کہتے ہیں کولم نگار خود کو کہتے ہیں انٹرٹینر خود کو کہتے ہیں جھوٹے ہیں آپ جھوٹے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے موں میں یہ باتیں ڈالی گئی کیا کیا ڈالا گیا بھائی آپ کے موں میں کس کس نے ڈالا کیسے کیسے ڈالا ایک ایک لفظ آپ کا ہے نہیں ہے بقول آپ کے یہ ساری چیزیں دارے کی پالیسی تھی تو اس پالیسی اور پالیسی بھی نہیں تھی جھوڑ بولتے ہیں آپ یہ بھی یہ بھی آپ قوم کے ساتھ جھوڑ بول رہے ہیں یہ باتیں آپ آپ ہی کے پروگرام کا ڈسکلیمر ہے تو پھر آپ وہ پڑھ کر کیوں نہیں بیٹھتے تھے آپ نے اس پر اعتراض کیوں نہیں اٹھایا کہ یہ جو ڈسکلیمر چلایا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس پروگرام میں زیرے بحث لائے گئے تمام گفتگو رائے اور نظریات میزبان کی ذاتی رائے پر مبنی ہیں جن سے چینل کا کوئی تعلق نہیں ہے یا اگر اسکین شاٹ مل جائے تو میں کہوں گا یہ بھی دکھا دیں لوگوں کو تو آپ اپنے پروگرام کے بسم اللہ سے بھی پہلے جو ڈسکلیمر چلایا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ یہ تمام رائے یہ تمام گفتگو یہ تمام نظریات آپ کے ہیں چینل کے نہیں ہیں چینل انہیں کلی طور پر ڈس آن کر دیا کرتا تھا اور آپ اس وقت جب پروگرام کر رہے ہوتے تھے آپ اس ڈسکلیمر پر متفق تھے آپ ایگریڈ تھے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزیں چینل کی جانب سے تھی میری طرف سے کچھ نہیں تھا آپ اتنے چھوٹے بچے تھے نبالک تھے اچانت سے آپ بالک ہوئے ہیں اچانت سے بلوگت آپ پر سوار ہوئی ہے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کیا بول رہے ہیں اتنا بڑا وسیط جربہ اتنی بڑی زبان کی فراوانی اس قدر ذہانت اس قدر چالاکی گوشیاری یہ کہاں چلی گئی تھی میاں کہاں چلی گئی تھی یہ اچانت سے آپ کو ایک اور جھٹکا لگا ہے اچانت سے آپ کو خواب آیا ہے کہ آپ تب غلط تھے اور آج صحیح ہے جب آپ نے چھوڑا تو آپ جب بول میں گئے تب آپ کو یہ یاد آیا کہ میں تب غلط تھا اور آج میں ٹھیک ہوں آج آپ نے بول چھوڑ دیا کسی اور جگہ جانا ہے تو آج بول خراب ہو گیا آج آپ دوبارہ ٹھیک ہو گئے تو اس کی کیا زمانت ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے اس کی کیا زمانت ہے کہ جب آپ کسی اور چینل میں جائیں گے وہ آمیر لیاقت کی زبان ہوگی یا ادارے کی زبان ہوگی اس کی کیا زمانت ہے کہ آپ تب جو باتیں کریں گے ان سے کب منحریف ہو جائیں اور کب دوبارہ قوم سے معافی مانگ لیں اس کی کیا زمانت ہے کہ آپ کو نئی پارٹی جوین کریں اور جوین کرنے کے بعد وہاں جو بھی خانہ خرابہ ان پارٹی کا کریں لوگوں کا کریں عوام کا کریں اور تب آپ معافی مانگ لیں اور یہ کہیں کہ یہ پارٹی کی پالیسی تھی بڑا آسان فارمولا ہے بھائی بڑا آسان فارمولا ہے کچھ بھی موں میں آئے بھگ دو اور اس کے بعد پارٹی کی پالیسی تھی چینل کی پالیسی تھی فلا شخص کی پالیسی تھی ایم کی پالیسی تھی پی ٹی ای جوان کر لیں وہاں کچھ غلطیاں کریں پی ٹی ای کی پالیسی تھی تو آپ کی پالیسی کیا ہے بھائی what is your policy آپ کی policy کیا ہے آپ کہاں پر ہیں crédٹل لینا ہو تو Dr. آمیر لیاقت میں 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 نے یہ سب کیا ہے میں میں کرتے ہیں اب تھکتے نہیں ہیں جب آپ کو crédٹل لینا ہوتا ہے اور جب آپ کے اندر کوئی خامی نکالتا ہے تو وہ ادارے کی policy ہوتا ہے جب آپ کے اندر کوئی غلطیاں نکل کر باہر آتی ہیں جیسے کسی خاملہ عورت کو الٹی ہوتی ہے تب وہ ادارے کی policy ہوتی ہے وہ آپ کی policy نہیں ہوتی تو بھئی آپ کی پاس اسی کیا ہے آپ کہاں پر ہیں آپ ہیں بھی یا نہیں ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت کا انتقال تو نہیں ہو چکا پیسوں کے ڈھیر تلے دب کر ڈاکٹر آمیر لیاقت کی سانسیں نکل تو نہیں چکی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنا ہی لاشا اپنے کندوں پر اٹھائے گھوم رہے ہیں کہ جی ریٹ لگا لو ریٹ لگا لو اور جس کے جنہیں اچھے ریٹ ملتے ہیں وہاں وہ لاشا اٹھا کر پھینک دیتے ہیں زبان سمیت آپ کے لفظوں میں روح نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب آپ کے لفظوں میں روح نہیں ہوتی ایسی بھی کیا آنانیت یہ ابھی پچھلے دنوں کل پرسوں ہی کی بات ہے ناظرین کرم میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں میرا جانا ہوا تو ناظرین کرم میں ابھی دوزشتہ روز بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گیا کن ملیر اور دیگر جگہوں پر اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں تو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات یاد آئی کہ یہ انسان ایک چھوٹا سا انسان جو سارا دن میں میں کرتا رہتا ہے اس کی حیثیت ہے کیا اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہ ان کا ایک چھوٹا سا ذرہ ایک چھوٹا سا پتھر بھی ہم پر آ کر گرے تو شاید ہمارا وجود ہی نہ رہے اس خالق کے سامنے اور اس خالق کی منائی ہوئی اتنی بڑی بڑی مخلقات کے سامنے ہماری حیثیت ہی کیا ہے اور پھر کس بنیاد پر ہم میں میں کرتے ہیں کس بنیاد پر ہمارا تکبر ختم نہیں ہوتا راکر صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ نے کہا بلکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھا آپ نے وجہ تو نہیں بتائی کہ آپ نے پروگرام چھوڑا کیوں آپ وجہ بتائیں نا اب اصل مسئلہ کیا ہے میں ہمیں سامنے رکھتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے وہ ہمیں رکھنا ہوگا اور میں نے اپنے ناظرین سے وعدہ کیا تھا ایک فیس بک ویڈیو پر کہ میں ان کے سامنے تمام حقائق رکھوں گا ناظرین اکرام اصل وجہ بتانے سے پہلے جو ڈاکٹر آمیل یاکز اس سے اندعویٰ کرتے ہیں کہ مرمضان ٹرانس مشن کے پیسے نہیں لیتے اس کی حقیقت پر سے بھی پردہ اٹھاؤں گا وہ اپنے قرآن پاک میں واقعہ پڑھا ہوگا جس میں جب اہلِ یہود کو روکا گیا کہ ہفتے کا شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا یہ یہودی بڑے چالا کر ہوشار ہوتے ہیں کہ اللہم یہ کے ساتھ بھی ہوشاری کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ ہفتے کے روز شکار نہیں کرنا تو یہ جمعے کے روز جال لگایا کرتے تھے ہفتے کے روز چونکہ خود نہیں کر رہے ہوتے تھے شکار تو جال تو جمعے کو لگایا ہوتا تھا تو یہ ڈیکلیئر کرتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے روز شکار نہیں کیا ہم تو جمعے کے روز کر رہے ہیں اور یہ پھر ہفتے کے دن گزار کے اگلے دن اپنا جب جال کھولتے تھے تو گویا شکار ہفتے ہی کے روز وقت لیا کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ماذا اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اور یہی سب یہ کرتے ہیں کہتے ہیں میں رمضان کی ٹرانسمیشن کے پیسے نہیں لیتا آج میں حقیقت بزاتا ہوں لوگوں کو یہ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کی ٹرانسمیشن کے جو پیسے ہیں وہ تنخواہ کے نام پر لیا کرتے تھے رمضان ٹرانسمیشن کے نام بنی لیا کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی ماں کی مرہومہ کی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے پیسے لیے ہوں تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو میں رمضان ٹرانسمیشن کے پیسے نہیں لیتا اس کے پیچھے جو وجہ تھی جو تھوٹس سے وہ والا جال تھا جو جمعہ کے روز لگا لیا جاتا تھا وہ چلاکی کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ رمضان ٹرانسمیشن کے پیسے آپ ان سے یہ بوچھیں سوال غلط کیا جاتا رائے ان سے میرا آپ سے سوال ہے ڈکٹرام لیاکس صاحب آپ کے بقیہ مہینوں کے پیسے اور رمضان میں لی گئی تنخواہ کے پیسوں میں فرق ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا چلیں جی مان لیا کہ آپ رمضان ٹرانسمیشن کے پیسے نہیں لیتے تھے مگر آپ کے باقی گیارہ مہینوں کے پیسے جو تنخواہ کی مد میں آپ لیا کرتے تھے وہ اور جو رمضان کے مہینے میں تنخواہ کی مد میں آپ پیسے لیا کرتے تھے رمضان ٹرانسمیشن کے وہ ان میں فرق تھا یا نہیں آپ اس کا مجھے جواب دی دیں جھوڑ بولتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ یہ ادارے کی پالیسی تھی ادارے نے تو یہ بھی پالیسی بنائی تھی کہ آپ لائف چینل پر پروگرام نہیں کریں گے آپ اپنے پروگرام ریکارڈنگ پر ریکارڈ کریں گے تو وہاں تو آپ لڑ جھگڑے وہاں تو آپ نے جھگڑا کیا مگر جہاں آپ یہ سمجھتے کہ ادارہ اتنا غلط ہے وہ شخص شویب شیخ جس کے متعلق کل تک آپ انہیں ثانی قائد اعظم تک لے کے گئے تھے کل تک وہ قائد اعظم کی مثل پاکستان کی خدمت کر رہے تھے اور آج اس شخص سے زیادہ برا کوئی نہیں ہے یہی کام آپ نے میر آمیر میر عبرہیم کے ساتھ کیا یہی کام آپ نے میر شکر رحمان کے ساتھ کیا یہی کام آپ نے شادیب خانزادہ کے ساتھ کیا اور آپ جھوٹے یوں بھی ہیں یہ آپ ہی کا ایک کلپ ہے آپ دیکھیں بہت زیادہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں تو میں رائٹ کا سگنل دیکھیں ہمیشہ لیفٹ ٹرن ہو چاہوں کہ میں ہمیشہ رائٹ کا ٹرن دیکھیں لیفٹ کی طرف موو ہو جاتا ہوں یہی تو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ رائٹ والے دیکھتے ہیں نیادی طور پر آپ لیفٹ والوں سے بہت برے ہیں نہیں میرا بطلب یہ نہیں کہ لیفٹ والے برے ہیں لیکن وہ لیفٹ والے جو خود کو رائٹ شو کر رہا ہے اور وہ رائٹ والے جو خود کو لیفٹ شو کر رہا ہے وہ تو برے ہی ہوتے ہیں دونوں ہی برے ہوتے ہیں تو یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں رائٹ کا انڈکیٹر دیتا ہوں رائٹ کا سگنل دیتا ہوں اور مڑ لیفٹ جاتا ہوں یہی باتیں تو میں کرتا رہا ہوں جن کا اظہار آج آپ اپنی زبان سے خود کر رہے ہیں آپ خود مان رہے ہیں تمام برا مان گئے تھے کہ یہ تمام چیزیں میں کیوں کر رہا ہوں آج آپ خود اقرار کر رہے ہیں اور مافیا مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں آسمان کی جانب مو کر کے نہیں تھوکہ کرتے پلٹ کر آتا ہے واپس آتا ہے پیسوں کی خاطر کل تک جو لوگ برے تھے آج آپ ان سے مافیا مانگ رہے ہیں یہ کلپس لائیے اپنے بھائی مید ابراہیم رحمان جناب شعظیب خانزادہ اور جناب نماز اس لغام دی شعظیب خانزادہ کو گوگل بابا کی اتدارشنی کے ہیں ان تمام حضرات میں تہے دل کے ساتھ معافی طلب کرتا ہوں معذت خواہوں اور یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہینے کی شعظیب خانزادہ کے بارے میں پہلے جو کچھ کہا کرتے تھے یا وہ غلط تھا یہ یہ غلط ہے معافی مانگ رہے ہیں میں ایک بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو احساس ہوا کہ میں غلط تھا مگر عوام کہا جائیں جن کو آپ نے عادی بنا دیا اپنی باتوں کا تو جو لوگ کل تک برے تھے وہ آج اچھے ہو گئے یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے معافی مانگی لیکن آپ کی نہ معافی کام کی ہے نہ آپ کے الزامات کسی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں آپ جب معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں یقین ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور جب آپ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں اور سب سے خوبصورت آپ سے آپ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلام کا بڑا استعمال کرتے ہیں علمہ سو علمہ سو جن کے اشارے دیئے گئے تھے ان اشاروں پر آپ پورے اترتے ہیں آپ اسلام کا بڑا خوب استعمال کرتے ہیں آج بھی آپ نے معافی مانگی تو ربی الاول جیسے مقدس اور پاکیزہ مہینے کو استعمال کیا اور اس مہینے کے توسط سے آپ نے معافی مانگی جبکہ آپ جب بدخوئیاں کر رہے ہوتے ہیں جب آپ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں عوامی بندے ان کی حقائق ان کی اصلیت لوگوں کو بتانی چاہیے چاہے وہ شادیب خان زدہ ہو وہ آمین لیاقت ہو وہ عرفان ملک ہو وہ کوئی بھی ہو جب آپ عوام سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو عوام بھی آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں برا یہ نہیں ہے برا یہ ہے کہ بعد میں آپ معافی مانگ کر یہ کہیں گے میں تو غلط کہہ رہا تھا تو عوام اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں پر آپ جیسے غیر صحافی اوپر جو خود کو صحافی بتا کر یہ سب کرتے ہیں اور پھر آپ صحافی کہہ رہے ہیں خود کو آپ کو صحافی مانتا کون ہے میری چھوڑے میری چھوڑے میں تو چلو یوں ہی بات کر رہا ہوں یہ کچھ سینئر صحافی ہیں جن میں حامد میر شامل ہے مباشر لقمان شامل ہے جاوید چودری شامل ہے روف کلاسرا شامل ہے عمر مطین شامل ہے حرون رشید شامل ہے بڑے نام پاکستان کے آپ ان کی گفتگو سنے آپ کے بارے میں یہ بھی عفان ملک نے ان سے کہا تھا کہ بولے یہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ یہ سنیے مرلکت صاحب اگر آپ کے پاس جواب آتا ہوں تو مجھے بجواری جائے گا ورنہ آپ پھر اس پروگرام میں ہماری عزت تفضائی کریں آ کے سب سے پہلے آپ کے پر الزام ہے کہ آپ نے اپنی ڈگرییں آپ کی جالی ہیں اور آپ نے خریدی ہیں اور آپ نے ان کے لئے پڑھا نہیں ہے آپ کی تعلیمی قابلیت وہ نہیں ہے جس کا آپ پرچار کرتے ہیں الزام یہ ہے کہ بیچلور آف آرٹس ان اسلامی سٹڈیز کی آپ کی ڈگری جو ہے اس کا سیریل نمبر پی ٹو ڈبل ڈیرو ٹرپل ٹو سیون تھا اور یہ ڈگری سترہ مارچ انیس سو پچانوے کو جاری کی گئی پہ ماسٹر آف آرٹس ان اسلامی سٹڈیز جس کا سیریل نمبر پی ٹو ڈبل ڈیرو ٹو سری فور ون تھا یہ ڈگری پندرہ مارچ دو ازار دو کو جاری کی گئی لیکن حیرت ان کے اس طور پہ داکٹر آف فلسفی ان اسلامی سٹڈیز یعنی پی ایس ڈی کی ڈگری جس کا سیریل نمبر پی ٹو ڈبل ڈیرو ٹو فائف ٹو ایٹ تھا اور جو پانچ اپریل دو ازار دو کو جاری کیا گیا یعنی آپ کو بیچلر سے ماسٹرز کرنے میں سات سال لگے اور ماسٹرز سے پی ایس ڈی کرنے میں صرف بیس دن لگے جو کہ اس طرح ایم کیو ایم کے ہیں کل کچھ ہے آج کچھ ہے صبح کچھ ہے دپیر کو کچھ ہے شام کو کچھ ہے یہ وہ جس طرح ایک رسی کے اوپر جو سائیکل نہیں چلائی جاتی ہے اس کی بیلنسنگ ہے جب بہت لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی خوش نہیں رہتا آخر میں تو یہ نہ صرف کہ لندن کو کراچی کو لاہور پنڈی سب کوئی خوش کر رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نکڑ پہ گلی کے کھڑے ہوئے لڑکوں کو بھی وہ جو ملے میں کتیاں کو بونگنے والی کو چوکی دار کو سب ہی کو خوش کر رہے تھے ڈاکٹر آرم آمی لیاکہ صاحب جو ہیں اللہ ان کو لمبی عمر دے ہم ان کو دعا کرتے ہیں وہ تو کسی آگلے بندے کو بندہ نہیں سمجھتے وہ ٹی وی چینلل پر بیٹھے ہوں وہ کسی شو میں بیٹھے ہوں وہ وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوں وہ جو کچھ بھی کہا رہے ہوں آپ ان کی گفت کو سنیں وہ تو ہزاروں کے مجموعہ کو وہاں پہ رولا دیں آج خود ان کی وہ کیا کہتے ہیں گھگی بندی ہوئی تھی جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے میرے بارے میں رشاہت فرمایا اس کا تو میں جواب نہیں دیتا یہ ان کا مزاج ہے مثلا یہ ایک فلان ڈرامے میں جو قتل ہوا تھا اس کو ایم کیوں نے کیا تھا اوہ بھائی موضوع پہ بات کریں اور یہ جو انہوں نے کہا حسد سے میں مر ہوں میرا ان کا کیا حسدہ ہے میں نے ان سے حکومت لینی ہے یا انہوں نے میری اخبار نویسی پہ قبضہ کرنا ہے تو یہ بچگانہ بات ہے جو یہ نہ کریں موضوع پہ بات کریں بلکل بیچ بھی نہ بولیں ڈاکٹر صاحب جتنی چاہیں آپ بات کریں میں سنوں گا حارو صاحب کو بلیٹ کر لیں حارو صاحب کام ڈاؤن حارو صاحب کام ڈاؤن حارو صاحب کی بات سنیں گے حارو صاحب پر دوڑتے ہو تم نے کوئی مزاق سمجھا ہوا ہے ہر کوئی ڈرتا ہے تمہاری بتمیزی سے میں تمہاری بتمیزی سے نہیں ڈرنے والا میں تمہاری طبیعت صاف کر دوں گا بلکل تو میں درست کر دوں گا بات یہ ہے انہیں ساری آمی علاقے صاحب بہت بہت شکریہ آپ سے بات ہی نہیں ہو سکتی ہے ایک تو آپ مان ہی نہیں رہے آپ کی پارٹی کے کارکون نہیں اور تیسری قوت جو ہے وہ تو پتہ نہیں تیسری قوت کہاں پہ تھی وہ کیوں سوئی رہی بہرحال یہ کوئی تیسری قوت نہیں آپ کی پارٹی کے کارکون نے برا نہیں منایے گا جب آپ کی پارٹی کے ساتھ تو زیادتی ہوتی ہے ہم اس زیادتی پر بھی احتجاج کرتے ہیں لیکن آج آپ نے زیادتی کیا اس لئے ہم آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو صورت حالتی اس میں عمر لیاقت حسین صاحب کی جو عدا کری ہے اس نے مجھے بہت حیران کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ جب التاوہ حسین صاحب کا بیان آیا تھا تو یہی عمر لیاقت حسین صاحب تھے جو پورے میڈیا پر بیٹھ کے ہر میڈیا پر انہیں بیپر دیا اور التاوہ حسین صاحب کا جو بیان تھا اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے رہے اور آج جب فاروق ستار صاحب اپنے ایم این ایز اور ورکرز کو لے کر پریس کلپ پہنچے تو یہ ان کے ساتھ بھی تھے اور سبس کرتا پہنا ہوا تھے انہوں نے پاکستان زدہ باد کے نوڑا لگایا تھا لیکن شام کے وقت بھی یہ مختلف ٹیلویجن چینلز پہ آئے اور یہ اپنی طرف سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہنے نو پہ جانے کے ان کا ضمیر جنگر انہیں کہا کہ میں تھک کیا ہوں اب میں کوئی جواب نہیں دے سکتا اور اب میں سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں اور اب میرا ایم کیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر آپ صرف چوبیس گھنٹے کی ان کی کارکتری دیکھیں عامل لیاقت حسین کی تو آپ بھی ان کی پرفارمس پر تعلیم بجانے پر مجبور ہو جائیں گے تو میں ڈاپٹر عامل لیاقت حسین صاحب کے لئے تعلیم بجاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے زبردست قسم کے انسان ہیں آپ لیڈر بھی بڑے اچھی ہیں آپ سیاستدار بھی بہت اچھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انکر بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ آپ نے بچھلے چوبیس گھنٹے میں پتہ نہیں چلنے دیا قوم کو کہ آپ اس کے ساتھ ہیں ابھی جاوید چوندری صاحب کو میں نے کہا ہے وہ اپنی نپی تلی گفتگو میں اپنی نپی تلی گفتگو میں آپ کے بارے میں یہ سب کیا جائیں گے میں نے تو نہیں کہا نا حامد میر صاحب کو میں نے فون کر کے کبھی نہیں کہا کہ آپ کے حوالے سے اس قسم کی بات کریں مگر جو حقیقت ہے وہ ہے روف کلاسرا کو میں نے نہیں کہا کہ عامر مدین کے ساتھ اپنے پروگرام میں یہ ساری چیزیں کہیں اور سینئر صاحبی حارون رشید وہ آپ کے بارے میں کیا بات کریں ان سے سوال میں نہیں کر رہا یہ صحافیوں کی آپ کے بارے میں رائے ہیں سیاستدانوں کی آپ کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہیں چینلز کی آپ کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہیں اور میں بتاتا ہوں آپ کو لوگوں کو کہ اب کیا ہونے والا ہے ناظرین اکرام اب جناب ڈاکٹر عامل یاکس وزین صاحب پاکستان سے بھی نہیں بلکہ پاکستان کے باہر سے کوئی شو کیا کریں گے اور اب آپ دیکھئے گے ان کی حب الوطنی اب آپ دیکھیں گے ان کا اصلی چہرہ لائیو شو میں ڈائریکٹ اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے بارے میں کیا کیا ہزیان بکتے ہیں اب آپ دیکھئے گا کہ ان کے جو اصل چہرے ہیں ان پر سے جب نکاب اترے گی جب پردے ہٹیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ایرفان ملک صحیح کہا کرتا تھا تب آپ کو معلوم پڑے گا کہ میں نے جو باتیں کہی تھی وہ بلکل ٹھیک تھی کوئی چینل اصل میں یہ جو مسئلہ ہے بول کا میں آپ سے یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ ہے کیا چونکہ اختلام کی جانب ہے تو سارا مسئلہ پیسے کا ہے سارا مسئلہ منی کا ہے آپ نہیں بولتے تھے وہ ہے نا ایک بڑا مشہور گانہ میں نہیں بول دی میرے اندر میرا یار بول دا تو آپ کے اندر پیسے بولتے ہیں اس یار نے بولنا ذرا کم کیا کر دیا آپ کی زبان بند ہو گئی بولتے آپ کی بولتی بند کیونکہ بیسیکلی آپ نے تو کبھی بولا نہیں بقول آپ کے پیسے بولا کرتے تھے جس کا پالیسی کا نام دے رہے ہیں وہ پیسے پیسے دے میاں پیسے پالیسی نہیں تھی آپ جو پیسے پکڑے بیچتے تھے اپنے پرگرام میں وہ پیسے پیسے ہوا کرتے تھے آپ نے اس کو بھی پیسے پالیسی کا نام دے دیا ہے کوئی پالیسی والیسی نہیں مانتے آپ اپنے پروگرام میں بسم اللہ پڑھنے سے پہلے آپ ہی اپنے سکرین پر اپنے پروگرام کی سکرین پر دکھایا کرتے تھے کہ تمام باتیں جو میں آئندہ کروں گا یہ میری ذاتی رائے پر مبنی ہے چینل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پیسوں کی خادر آپ وہاں سے لڑکے گئے ابھی کوئی اور اچھے پیسے دے دے گا وہاں چلے جائیں گے وہ کم پیسے دے گا کوئی اور زیادہ پیسے دے گا وہاں چلے جائیں گے یہ برا نہیں ہے برا یہ ہے کہ جب آپ زیادہ پیسے دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو کم پیسے دینے والے آپ کے لئے اتنے زہریلے ناغ ہوتے کہ آپ ان کے بارے میں اتنا کچھ کہہ جاتے کہ دوبارہ موں دکھانے کے لائق نہیں ہوتے لہذا آپ نقابل اعتماد ہیں آپ پر اعتبار کرنا اعتبار کرنے والے کی غلطی ہوگی آپ نہ تو کسی چینل پر جانے کے قابل ہیں نہ تو کسی سیاسی پارڈی کو جوائن کرنے کے قابل ہیں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو آپ پر کسی قسم کا کوئی بھروسہ کرنا چاہیے اور اگر اب بھی کوئی آپ پر بھروسہ کرتا ہے اب بھی کوئی آپ کے بات کو باوزن سمجھتا ہے تو غلطی پھر وہ کر رہا ہے پھر آپ غلط نہیں ہیں پھر آپ غلط نہیں ہیں پھر ہمارے عوام غلط ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام میں شعور بدرجہ اتم بہرحال موجود ہے کہ وہ آج کے بعد ایک چیز جان لیں کہ ہمیں لیاقت صحافی نہیں ہے صحافت کے نام پر کسی بھی چینل کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر جب وہ بھاشن دیں تو اسے بالکل قبول نہ کریں اور کرنا بھی ہے تو کچھ بھی سمجھیں ٹیلی ویجن پر بہت سارے لوگ آتے ہیں مینہ ملک بھی آتی ہے میرا بھی آتی ہے وہی میرا وہی میں کلپ کی جانب نہیں اشارہ کروں گا گری بات ہے یہ بھی ان میں سے ایک ہے تو اس انداز سے آئیں تو آپ قبول کریں مگر ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے آپ ڈاکٹر آملیا کو تم قبول نہ کریں اگلے پروگرام تک کے لیے عرفان ملک اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ